باہر سے جو ہے اس کا ویو ایسا ہے یہاں سے نیچے سے کھڑکی چار پہ چار کی جو وہ بنے گی اور یہ اوپر بھتا رکھ دیا اب اس کی پر میچ کر کے برابر اس کو کریں گے اس کے بعد اس کو اوپر ردے لگا کے اس دیوار کے برابر کریں گے اور یہ مکمل ہو جائے گی الحمدللہ یہاں پہ کھڑکی آ جائے گی سو یہ کھڑکی ابھی ہم لوگوں نے بس کھڑے نکال کے اس کو تو اس میں جو وہ رکھ دی گیا ہے باقی انشاءاللہ اس کی فٹنگ جائے وہ معمو کریں گے اور دوسرا جو کام کر رہے ہیں واشنوم کا وہ ابھی دکھاتے ہیں آپ کو یہ جو دیواریں مکمل ہو گئیں الحمدللہ ہماری یہاں پہ دو دروازے لگ جائیں گے ایک دروازہ یہ آجے گا چار بھائی سات فٹ کا اور یہ آجے گا سٹور کا اور ادھر جو ہے وہ واشنوم کا جو وہ سلسلہ شروع کر دیا واشنوم جو ہے اس میں ہم لوگ چھے چار کا واشنوم بنائیں گے یہ چھے چار جو اس کی اندر اندر کی پیمائش ہے اور یہ دروازہ اس کا ابھی یہ دروازہ ہم لوگ نے ساتھ ہی رکھ کے تو اس کی فٹنگ جو وہ شروع کروا دی ہے تاکہ چار انچ کا پردہ تو یہ نکالنے میں پھر بعد میں مشکل ہوتی ہے سو اس طرح یہ اس کا دروازہ لگ جائے گا ادھر اور یہ جو ہم لوگ خانہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ معمو کھڑے ہیں تو یہاں پہ ہم لوگ جو ہے وہ دیوار کے ساتھ جو ویسن لگا دیں گے جس کی لمبائی چھڑائی ہوگی وہ تین فٹی سائٹ کی اور چار فٹی سائٹ کی ہوگی سو ویورز الحمدللہ یہاں پہ جو ہے وہ واشن بنے گا ہمارا جو جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ والے دونوں کمرے بن جائیں گے الحمدللہ میرے خیال میں اب بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری دیواریں جب وہ کس طرح مامو شفیق نے جب وہ لگوائی ہیں بلکل صاف نیڈ اینڈ کلین ایسے جیسے پھولوں سے دیواریں بنائی یہ اس طرح کی اینٹے لگائی ہوئیں دیکھ لیں آپ یہ ہوتا ہے کام مستری کا یہ دیکھیں میں زوم کر کے دکھایا آپ کو دیکھیں کیسے دیواریں لگائی ہوئیں ہمارے مامو جو وہ اس طرح کا کام کرتے ہیں دیکھ لیں یہ اوپر جو بتے چڑھائیں اس پر یہ بھی دیکھ لیں بلکل برابر ہے پرفیکٹ یہ چیک کریں ایسا کام کرتے ہیں سو یہ کام ہمارا چل رہا ہے الحمدللہ کمرے جو ہے وہ مکمل ہونے کے بعد یعنی کہ دیواریں وغیرہ مکمل ہو گئیں ان کی سارا نظام اب واشنو جو وہ سٹارٹ کیا وہ ہم نے تو اب اس کا ایک پوائنٹ جو وہ لگ گیا اس کے بعد اب اس کے جو وہ گو جو ہے نا وہ کر دی ہے یعنی کہ پھٹے وغیرہ اس کے رکھ دیئے بانس بالے وغیرہ وہ لگا دیئے تاکہ اس کے اوپر جو پوائنٹ اب لگے گا نا تو وہ سٹارٹ کیا جائے گا انشاءاللہ تو اس طرح ابھی اس کا جائزہ لیا جا رہا ہے کہ اس طرح اس کے اوپر یہ جو پھٹے ہیں ان کے اوپر چل کے تو کام کیا جائے گا ابھی دروازے کو جو ہے وہ ہم لوگ نے اس طرح باند دیا اوپر سے دونوں سائٹ سے جو وہ بانس لگا کے تو تاکہ دروازہ جو وہ ہلے نہیں اپنی جگہ سے اس طرح باقی کے کام جو ہے اس کا وہ چلتا رہے گا انشاءاللہ اب یہ اب یہ والا پوائنٹ جو ہے یہاں پہ ہم لوگ نے شیٹنگ کا نظام کر کے یعنی کہ گو کے پھٹے لگا کے اس کے اوپر جو وہ دروازے سے اوپر جو وہ چل جائیں گے دیواریں جتنی ہمیں اویلیبل ہے اسی صاحب سے یہ دیواریں انشاءاللہ یہاں پہ آپ مکمل ہو جائیں گے سوویورز کام کرنے کے لیے آپ لوگ نے دیکھا کہ کس طرح تردد کرنا پڑتا ہے ہر چیز جو وہ اسی صاحب سے بنانی پڑتی ہے کہ آدمی اس کے اوپر چل بھی سکے کام بھی کر سکے اور اس کے اوپر مال میٹیریل یا وہ بھی رکھا جا سکے سو کافی سارا محنت طلب کام ہوتا ہے تو آپ لوگ بھی اگر کوئی کام کرواتے ہیں اس طرح کا کنسیکشن کا اور کوئی کام کرتا ہے اگر آدمی کوئی ویور ہمارا تو احتیاط کیا کیجئے کہ یہ جو بانس اور پھٹے وغیرہ باندھ دیا ان کو بڑے اچھی طرح اور مضبوط سے باندھ لیا کریں تاکہ نقصان کوئی نہ ہو کیونکہ یہاں سے گرے گا آدمی تو نقصان ہو سکتا ہے کئی بھی چوٹ لگ سکتی ہے کچھ ٹانگ ٹوٹ سکتی ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے اس لئے احتیاط کیا کیجئے انشاءاللہ جی بانس تو الحمدللہ ہمارا جو واشنم تھا وہ بھی الحمدللہ ادھر بن گیا اور اس کا دروازہ وغیرہ بھی لگ گیا اور وہ دروازے کے اوپر جو بھتا رکھنا تھا وہ بھی رکھ دیا الحمدللہ ابھی یہ جو ہے واشنم کا جو ہے وہ آخری ردہ لکھ رہا ہے ابھی اور الحمدللہ ہمارا واشنم بھی جو ہے وہ فائنل ہو گیا اس کے بعد ابھی یہ جو گدام ہے مثلا جو ہم لوگ نے سٹور بنایا ہے اس کے ساتھ تو اس کا دروازہ جو وہ فٹنگ کریں گے یہ والا ہمارا دروازہ ہے اور مجھے یہ تھا کہ بالکل ہلکے ہلکے دروازے ہوں گے لیکن الحمدللہ جس دوست سے ہم نے سمان خریدہ اس نے کافی ہیوی دروازے دیں ہیں تو بہت مضبوط اور زبردست قسم کے ہیں باقی ان کو فٹنگ کروانے کے بعد ان کو پینٹ کر لیا جائے گا تو دروازے بہت باری ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے کہ اچھا سمان ہمیں ملا الحمدللہ یہ ہمارا سٹور کا دروازہ ہے ابھی اس کے بعد دوسرا دروازہ لگائیں گے ادھر اس جگہ پہ کیونکہ یہ جو دروازہ ہے وہ اس سیڈ پہ لگے گا تین فٹ چوڑا ہے یہ والا دروازہ تین فٹ چوڑا ہے اس سائیڈ پہ لگے گا اور اس سائیڈ پہ جو لگے گا دفتر کا جو بنائیں گے ہم لوگ وہ چار فٹ کا چوڑا دروازہ ہوگا وہ چار فٹ چوڑا دروازہ وہ ادھر لگے گا انشاءاللہ اب کمروں میں مٹی ڈالنی ہے جو کٹ کے لئے مٹی بھی آگئی تو ابھی یہ مٹی جو ہے ہم لوگ اس جگہ پہ اتاریں گے تاکہ یہاں سے اٹھا گے ہم لوگ آرام سے جو وہ کمرے کے اندر جو وہ پھینک شکیں تو یہ ٹرالی آئی ہیں یہ آگئی ٹرالی اب جو انشاءاللہ اس کو یہاں پہ جو آنلوڈنگ کیا جائے گا اسی طرح ہم لوگ کافی ساری ٹرالی ہیں مگواریاں اور کٹھی ٹرالی ہیں انشاءاللہ موسیقی کھالی ہوگی الحمدللہ یہ رہی مٹی تو اس طرح ایک ٹرالی اور آگئی ایک ٹرالی اور آگئی الحمدللہ اب جو ہے یہ بیک کریں گے ٹرالی اور اس جگہ پہ اس کو پھینکا جائے گا بیورسہ ابھی یہاں سے ہم لوگ یہ گو جو ہے یہاں سے کھول لی جائے گی اور یہ والی ٹرالی جو ہے یہ ہم لوگ اور پیچھے کر کے پھینکیں گے تاکہ ہمیں وہاں سے اٹھانے ہمیں آسانی ہو جائے گی یہ اس طرح جلد جلدی کر لیں گے ہم لوگ انشاءاللہ دوسری ٹرالی جو ہے وہ یہ آگئی اب مٹی کی یہ بھی ادھر پھینکی جائے گی سو دو ٹرالی ہو گئی اور ٹرالی خالی کر کے وہ گیا جی بیورسہ اب الحمدللہ تیسری ٹرالی جب وہ آگئی مٹی کی اب دو ٹرالی جو وہ خالی ہو گئی نکل گئی تیسری ٹرالی کا نمبر آگیا الحمدللہ سو بیورسہ الحمدللہ تین ٹرالی جو وہ خالی ہو گئی اب باقی آتی ہیں وہ بھی دکھاتے انشاءاللہ تو اس میں بیورس اب جو آج ہم لوگ کام کر رہے ہیں کہ یہ والی جو کھڑکی ہے یہ لگ گئی تھی اور موٹر وغیرہ کا بھی کام جو وہ الحمدللہ مکمل ہو گیا آج جو کھڑکی کا جو کام کرنے والا تھوڑا سا باقی کیونکہ آج ہم لوگ اس کو فائنلل کریں گے انشاءاللہ کہ یہاں پہ نیچے جو گیاب نظر آ رہا ہے آپ لوگ کو یہ کور کریں گے اس کے سائیڈیں جو وہ کور کریں گے اور یہ جو کھڑے وغیرہ ہیں اس میں سراخ ہیں ہول وغیرہ جو ہیں ان کو جو وہ کور کریں گے آج ہم لوگ جو انشاءاللہ اور کھڑکی کے سائیڈوں پہ دیکھیں گے اگر آپ یہ والی جو لائن ہے سامنے تو یہاں پہ چھوڑے چھوڑے جو وہ سراخ ہیں سائیڈیں کھلی ہیں ان کو کور کریں گے انشاءاللہ سیمر لگائیں گے اس کو اور نیچے والی لائن جو اس کو کور کریں گے اس کے بعد یہ والی دروازے جو ہیں وہ والا دروازہ تو ہم لوگ نے کل پرسو لگا دیا تھا ایک دن پہلے تو آج یہ والا دروازہ لگے گا ابھی ہم لوگ نے اس کے جو بہرے وغیرہ نکال دیئے یہاں سے یہ دیکھیں اس طرح بہرے نکلتے ہیں اور اس کو اسی طرح کنکریٹ کر دیا جاتا ہے پھر بعد میں یہ اوپر بھی دیکھیں اسی طرح یہ سائیڈ ہے بکٹے جو ہم لوگ نے بنایا تھے پہلے ان کا فائدہ یہ ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ برابر جو وہ دونوں دروازے اوپر سے برابر ہو گئے نیچے سے دروازے جو وہ اتنی اتنی اس کی جو لینٹھ ہے وہ باقی ہے ابھی اس کے نیچے بھی جو وہ ہٹے لگا دیں گے آج اس سائیڈ پہ بھی ہٹے لگائیں گے دوسری ساری یا دیکھیں بہرہ ایک ہے ایک یہ والا بہرہ اور ایک ہی اوپر والا بہرہ ان کو جو وہ کنکریٹ کر دیا جائے گے جس طرح یہ دوسری دروازے کے جو بہرے وہ ہم لوگ نے فلپ کی ہوئے اسی طرح ابھی اس کو دروازے کی جو وہ مکمل کر دیا جائے گا انشاءاللہ تو ابھی اس کی سال جو وہ کرتے ہیں مامو دیکھیں گے کہ وہ اس کی سال جو وہ کس طرح کرنا ہمیں ابھی مامو سے میں نے بات کی کہ اس کو تیز رکھنا یا نرم رکھنا ہے تو کہہ رہے ہیں کہ اس کو نہ تیز رکھنا نہ نرم رکھنا یہ اس حساب سے رکھنا جس سے دفتر کا دروازہ تو یہ بلکل ایزی آرام سے جب وہ کھل جائے اور بند ہو جائے خود اس کو کھولنا پڑے اور خود ہی اس کو بند کرنا پڑے اس حساب سے اس کو رکھنا ہے ابھی جب وہ دروازہ ہمارا جب وہ برابر ہو گیا یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اوپر سے لے کے بلکل نیچے تک جب وہ لائن اس کی بلکل برابر آ رہی ہے یعنی سال کر دیا اس کو ابھی جو وہ ممشفیق اس کو جو وہ فل اپ کریں گے اس کے جو بہرے ہوتی ہیں سائیڈیں جو ہوتی ہیں جس طرح یہ دیکھیں ابھی وہ سائیڈ جو وہ فل اپ کر دی انہوں نے یہ دیکھیں اسی طرح دوسرے دروازے کی جو سائیڈ تھی وہ یہ والی تھی یہ بھی فل کر دی پہلے سے ہی یہ بھی ہے اس کی ادھر آئی ہے سائیڈ جو ہے یعنی کہ بہرہ اوپر نیچے جو اب ہو جاتا اس کا مسئلہ نہیں ہے سٹاپ والا بہرہ جو تھا وہ ایک بلکل برابر ہوتے ہیں دونوں ایک جیسے سو اس طرح یہ جو نا یہ ہمارا دروازہ الحمدللہ مکمل ہو گیا باقی اس میں مٹی کا دیکھا رہا ہے تو مٹی جو وہ الحمدللہ تقریبا پوری ہو گئی ہے ابھی ویسے مٹی جو وہ تھوڑی اور بیٹھے گی لیکن جب یہ نیچے اور چلی جائے گی تو اس کو بعد میں اور مٹی ڈال دیں گے اس میں اس کے بعد یہ والی جو نیچے سائیڈ ہے اس کے نیچے جو وہ ہنٹے لگ جائیں گی اور اس کے جتنے یہ ہول وغیرہ یہ والا یہ والا ہول یہ بہرے والے ہول بہرے کے ساتھ جو ہول ہے ایک چھوٹا ان سب کو بند کر دیے جائے گا اور اس کے بعد چھتل آکے اس کے اوپر رکھ دیے جائے گا انشاءاللہ اور اسی طرح یہ دروازے کے نیچے جو انگلاران خالی ہے مثلا وہ بھی جو والحمدلہ ہم لوگ اس کو فٹ کریں گے سیمڑ کر کے اس کو بلکل برابر کر دیں گے سو اس طرح یہ دروازوں کا کام ہو جائے گا آج انشاءاللہ دوسرا یہاں پہ دیکھا جائے تو واشنوم کا جو سلسلہ ہے یہ جو ہم لوگ انہیں ہاتھ ہوگا دونے کے لیے یا کوئی سامان ہوگا وہ تو وہ دونے کے لیے یہ در بنا دیا اور اس کی ٹوٹی ہوگا وہ ادھر لگ جائے گی اس کا پانی وہاں سے نکاسی اس کی جو ہے وہ اس سائیڈ کو جائے گی اندر جو مسلی صاحبان کر رہے ہیں کام وہ دکھاتے ہیں یہ کام ہو رہا ہے الحمدللہ تو ابھی ہم لوگ زیادہ اس کو جب وہ پلسٹر نہیں کریں گے کیونکہ یہ آردی جو ہم لوگ بنا رہے ہیں واشنوم اس کا اس کا یہ چھتے ادھر اتنا اتنا ہم لوگ نے اس کو پلسٹر کروا دیا اور یہ ہے یہ سائیڈ جو اتنا اتنا اوپر سے ہم لوگ نے ٹاپ سے چھوڑ دی ہے تو کافی ہے میرے خیال میں ابھی یہاں سے جب پانی کی چھیٹے وغیرہ جو ہوتی ہیں وہ نہیں پڑھیں گی جب سیمٹ کرتے ہیں اس کو اندر سے تو دروازے کے اوپر جب وہ کس طرح سیمٹ جب وہ لگی آتا ہے یہ بعد میں بھی صاف کیا جائے گا جب مکمل ہو جائے گا تو اس کے بعد پانی کے ساتھ اس کو صاف کر دیں گے ہم لوگ انشاءاللہ الحمدللہ ویورز تو اب ہماری کنال یہ ہے وہ تقریبا مکمل ہو گئی یعنی کہ مٹی جو وہ بخیرنے والی رہ گئی یہ در تھوڑی سی اور دوسرا جو وہ یہ سلیپیں ہو گیا رہا ہے یہ ہم لوگ ڈا رہے ہیں اس پہ آج ہم لوگ اس کا تیار چھت کا جو نا سلیپیں لے کے آئے ہیں اور وہ ڈا رہے ہیں اوپر گڑ رو گرہ رکھ دی یہ یہ سارے الحمدللہ ہم لوگ نے رکھ دی جو سلیپیں ہیں اس کی اور یہ ایک کھانا جو نا وہ رہ گئے بس یہ والا جو دو کھانے یہ مکمل ہو گئے اس کمرے کے اب اس کمرے کے اوپر جب وہ ہم لوگ سلیپیں رکھ رہے ہیں یہ الحمدللہ ہمارا کمرہ جو ہے یہ بھی تقریبا مکمل ہو گیا یہ دیکھیں یہ اتنا بڑا کمرہ الحمدللہ ہمارا جو وہ بن گیا اس سائیڈ پہ ساڑھے چار فٹ کی سلیپ اس سائیڈ پہ ساڑھے پانچ فٹ کی یعنی ساڑھے پانچ اور ساڑھے چار دس فٹ ہماری جو انہوں وہ چڑھائی مکمل ہو گیا الحمدللہ سو اس طرح یہ ہمارا کمرہ یہ بھی مکمل ہو گیا باقی جو ہے جو واش روم ہے اس کے اوپر سلیپیں آئیں گی وہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی ڈلیں گی وہ بعد میں لاکھے رکھیں گے انشاءاللہ سو اس طرح ہمارا الحمدللہ یہ کنال کا کام جو وہ تقریبا مکمل ہو گیا